نمسکار میرے بچوں گوڈ مارنگ ow شک کمار سہو آپ کا منٹر آپ کا карیر گائیڈ سواغت کرتا ہوں آپ سب کا آپ کے اپنا institute وگلی کلاسز میں my dear fans good morning you all کیسے ہیں آپ لوگ ارے بھائی بولو میرے بھبر شیرو اور شیرنیوں آپ سب کو نورسٹ کے لیے بہت بہت حردیک شب کامنا ہے میرے بچوں اور یاد رکھیے گا ہم جو preparation کر رہے ہیں یہ بہت advance level کا preparation ہے آپ ان lectures کو پوری صدت سے پرپیر کر کے نورسٹ دینے کے لیے جائیے گا آپ کو میرا پورا اشیرواد رہے گا آپ وجہ ہو کر کے ہی آئیں گے میرے بابا شیرو گوڈ ماننگ گوڈ ماننگ ٹینشن لینے کی چنتہ کرنے کا کوئی ویشے نہیں ہے جتنا ہم سجیسٹ کر رہے ہیں اتنا اگر آپ نے پرپیر کر لیا ہے بچو تو آپ کو چنتہ کرنے کی کوئی زورت نہیں ہے اور کوئی لیکچر یدی سوپر لیکچر میں سے آپ کا میس ہے ابھی تک نہیں کمپلیٹ ہوا ہے تو سب سے پہلے اس کو کمپلیٹ کریے گا دوسری بات ہے کہ موڈل پیپر کے اندر جو بارہ سو کوشن سے اپنے ان کوشن کو پرپیر کریے گا یدی یہ دونوں ہی سیکشن ایک طرف میرے پیپر ہیں جن سے میں نے آپ کو بارہ سو کوشن پہنچائے ہیں اور دوسری طرف میری یوٹیوب کلاسیز ہیں جس کے مادیم سے میں نے چار ہزار ٹاپکس آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں میرے بچوں یدی اگر یہ دونوں پارٹ آپ کمپلیٹ کر چکے ہیں تو آپ نورسیٹ دینے کے لیے چلے جائیے گا کل آپ کو جو میں پرپیریشن دوں گا اس سے بھی آپ کو ایک ایک سیلینٹ وے ملے گا دوستو اور جو آپ سمجھ رہے ہیں ویسا ہی ہوگا مطلب آپ کو جو لگ رہا ہے نا کہ سر کلاس کے باہر کوئی لیکشن نہیں جائے گا that is fact یہ real fact ہے کلاس کے باہر کوئی کوشن نہیں جائے گا understand میرے بچوں تو یاد رکھیے گا بچوں ہم آپ کے لیے پوری صدت سے پریاست کر رہے ہیں کہ آپ کا سپنا اسی نورسیٹ میں پورا ہو جائے اور باقی تو پھر اوپر والے کی مرجی ہے یار بٹا میں کیول گائیڈ کر سکتا ہوں آپ کے لیے محنت کر سکتا ہوں پریاست کر سکتا ہوں آپ کو موٹیویٹ کر سکتا ہوں آپ کو راستہ دکھا سکتا ہوں پڑھا سکتا ہوں بہترین ایجوکیشن آپ تک پہنچا سکتا ہوں ایک بہترین انداج میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں تو میرے بچوں یہ سارے جو پریاست ہیں میں نے آپ سب کے لیے پچھلے ساٹھ دن سے میں آپ کے لیے پریاست کر رہا ہوں موسیقا موسیقا بلدے گی آج نہیں تو کل سب کی قسمت سب کی دولت سب کی قسمت ہے منجل تیرے پگ چمیگی آج نہیں تو کل لکشیں اعزل نہ ہو پائے ایک ادم ملا کر چل منجل تیرے پگچوں میں گی آز نہیں تو کل منجل تیرے پگچوں میں گی آز نہیں تو کل میرے بچوں یدی پریاست اگر آپ کرتے رہے نا تو definitely ایک دن آپ کا selection ہوگا ہی ہوگا مششت رہے گا چنتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور جیسے جیسے exams نزدیک آ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے mind کے اندر tension بڑھتی جا رہی ہے کچھ لوگوں کو excitement بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ انہوں نے وغلی کے جو سارے classes prepare کر دیئے ہیں تو آپ کی excitement اور آپ کی چنتہ کا وشے واجب ہے اکثر ہوتا ہے لیکن جو mild anxiety ابھی آپ کو ہو رہی ہے نا یہ mild anxiety جو ہوتی ہے success دلاتی ہے یہ اتنی سی tension جو آپ کو ہو رہی ہے یہی tension success دلاتی ہے میرے بچوں تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس قدم سے قدم ملا کے چلتے رہو میں نے اپنے گجو کیلئے ہمیشہ کہا ہے کہ لکشیں آجل نہ ہو پائے قدم ملا کر چل منجل تیرے پگچوں میں گی آج نہیں تو کل سب کی قسمت سب کی منجل سب کی دولت ہے لکشیں تیرے پگچوں میں گا آج نہیں تو کل لکیروں سے باہر پیر تب ہی آتے ہیں جب سامنے جد میں بدل جاتے ہیں جب سپنے جد میں بدل جاتے ہیں شاباش میرے گجو شاباش اور آج کی جو کلاس ہے میرے بچوں اس کے اندر ہم سوچر پڑھیں گے سوچر مٹیریل پڑھیں گے سرجیکل بلیٹس پڑھیں گے انسیزن پڑھیں گے کچھ ایکیپمنٹس پڑھیں گے کچھ انسٹومنٹس پڑھیں گے تو کلاس that is very important for the ڈہلی ایمز کمپیٹیٹیو اگزام میڈیا سٹوڈنٹ پچھلے ہمارے 2 لیکچورز جو ہیں وہ سرجری OT ICU پر ایمرجنسی نرسنگ پر ہو چکے ہیں اور آپ سب کو انہیں پرپیر کرنا ہے اور آج ہمارا یہ 3 لیکچور ہے جس میں ہم آپ کو ایمرجنسی نرسنگ پڑھائیں گے تو can I let's begin ارے بھائی بولو ایک بار شروع کر دوں کیا شروع کیا جائے میرے گجو سباہش थینک یو थینک یو सो मच तो آج के سूपर لیکچور کی شروعات میں پہلا ٹاپک ہے آج کا بیٹا سرجیکل بلیٹ टाइप आप सرجیکل بلیٹ इंट्रेस्टिंग है और वेरी इंपोर्टन है ध्यान से समझना پہلے और समझ करके और फिर वो कोशिश करना की क्वाशन जो सर सजेस्ट कर रहे है वो किस तरह से पूछे जाएंगे मेरे बच्चों सबसे पहले सर्जीकल बलेड को पढ़ना सीखिएगा कि सर्जीकल बलेड के पार्ट्स के क्या नाम होते हैं मेरे बच्चों यह जो सर्जीकल बलेड के अंदर यहाँ पर आपनिंग आपको दिखाई देता है यह होता है बार्ड पारकर को जोडने के लिए मेरे बच्चों यह होता है स्लोट पोर स्कैलपल हैंडल यहाँ पर स्कैलपल जुडता है अंदरस्टेंड मेरे बच्चों दूसरा पार्ड देखिएगा यह वाला जो एरिया होता है सर्जीकल बलेड का उपर वाला एरिया इसको कहते हैं स्पाइन क्या कहा जाता है बिटा इस एरिया को इस वाले सेक्शन को कहते हैं बलेड का स्पाइन کیا کہا جاتا ہے اس کا spine understand تو یہ مارک کر لینا میرے بچوں star question next جو یہ والا end ہوتا ہے نا سامنے والا اس end کو یہ اس طرح کا ہے اس blade کا اس end کو کہتے ہیں بیٹا sharp tip کیا کہتے ہیں sharp tip understand میرے بچوں اور یہ والا جو ہوتا ہے یہ نیچے والا area جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں cutting edge کیا کہتے ہیں cutting edge تو میرے بچوں یاد رکھنا یہاں سے اگر ہم آپ سے question کرتے ہیں تو یاد رکھیں گے کیسے question کیا جائے گا آپ کو یہاں سے مارک کر کے ہم بولیں گے کہ جو a marking ہو رہا ہے blade کے اس والے area کو کیا کہا جاتا ہے سمجھ میں آگئی بات تو اس والے پر ہم کچھ marking کر دیں گے اور آپ سے یہاں arrow بنا کر کے کہیں گے کہ اس area کا اس part کا surgical blade کے اس part کا کیا نام ہوتا ہے تو میرا question ہے یہاں پر جدی a mark ہو رہا ہے تو یاد رکھنا میرے بچوں کیا کہتے ہیں اس part کو اس part کو کہتے ہیں cutting edge کیا کہتے ہیں میرے بچوں cutting edge یا ہم یہاں پر کچھ numbering لکھ دیں یہاں a لکھ دیں یہاں b لکھ دیں یہاں c لکھ دیں اور یہاں پر d لکھ دیں اور آپ سے کہیں کہ identify the identify the identify the cutting edge cutting edge part in given surgical blade given surgical blade بیٹا دیئے ہوئے surgical blade میں cutting edge part کو پہچانیے option number a پہلا option ہے آپ کے پاس part a second option ہے b third option ہے آپ کے پاس c اور fourth option ہے آپ کے پاس d تو آپ کا جواب کیا ہوگا میرے بچوں put the right answer question آپ کے سامنے ہیں identify the cutting edge part of the given surgical blade دیئے ہوئے surgical blade میں آپ cutting edge part کو identify کر کے بتائیے گا کہ کون سا ہے تو میرے بچوں یہاں پر ہم نے d mark کیا تھا اور اسی لیے d option is the right answer i hope you understand میرے بچوں crystal clear ہے سمجھ میں آیا lock کر دوں بچوں یہاں پر blade کو پورا پڑھنا سیکھ چکے ہو آپ لوگ کہ کیسے surgical blade کو پڑھا جاتا ہے read کیا جاتا ہے i hope you understand guys crystal clear ہے بیٹا lock کر دوں نہ یہاں تک چل شاب next دیکھئے گا میرے بچوں اب blades کو پیچان نہ سیکھیں گے blades کی شروعات ہوتی ہے میرے بچوں 10 number سے ویسے تو ہر blade پر اس number لکھا understand لیکن ہم لوگوں سے exam میں اس طرح کے question آتے ہیں کی blade دیا جاتا ہے اور اس کو پیچان نہ ہوتا ہے کتنے number کا blade ہے understand تو blades کے photo دیکھئے میرے بچوں سب سے پہلے یہ 10 number blade ہے یہ 11 number ہے اور یہ 11 کا ہی ایک اور variant آتا ہے جس کو 11 P کہا گیا یہ 12 number کا blade ہے اور یہ 15 number کا blade ہے میرے بچوں اور یہ 20 number کا blade ہے 21 22 23 24 ہے ستر بات یہ ہے کہ ان کو یاد کیسے رکھا جائے بیٹا ان کا یاد رکھا جاتا ہے ان کے cutting age کی shape سے ان کو یاد رکھا جاتا ہے جو ان کا cutting age end ہوتا ہے نا اس کی shape سے understand اور point جو ہوتا ہے اس کی shape سے دیکھئے سب سے پہلے 10 number کا blade ہوگا اس کا shape آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے بچوں کچھ اس طرح کا ہوتا ہے دوسرا 10 a ہے اس کا جو shape ہوتا ہے میرے بچوں وہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے جب 11 کی بات کروں گا تو 11 کا یہاں سے سیدھا ہوگا تھوڑا سا یہاں سے نیچے گھومے گا اور پھر یہ والا shape آئے گا understand میرے بچوں next جب ہم 11 P کی بات کریں تو یہاں سکل shape کا یہ اگر آ جاتا ہے تو 12 blade ہوگا 12 number کا blade ہے میرے بچوں اور جب آپ 15 number کے blade کو دیکھیں گے تو 15 number کا کچھ اس ہوتی اس کا cutting edge جو ہوتا ہے نیچے گھوم آتا ہے اور 15 number کی blade ہوتی ہے اس کا cutting edge تھوڑا اوپر کی طرف ہوتا ہے understand میرے بچوں crystal clear ہو گیا ہے 20 number کی blade ہوتی ہے وہ کچھ اس طرح کی نظر آتی ہے اور جب 21 number کی blade میرے بچوں تو 22 number کا blade بھی اس طرح کا ہوتا ہے تو آپ کو ہلکا سا variation نظر آئے گا 20 21 22 23 number کی blade 24 number کے اندر clear ہو گیا ہے میرے بچوں یہاں پر دیکھئے گا یہاں پر آپ کو تھوڑا difference نظر آئے گا اور یہ difference ہوتا ہے blades کی size کی اندر understand تو میرے ببر شیروں یاد رکھنا surgical blades جو ہوتی ہیں وہ بہت ہی minor difference پر ہمیں identify کرنا ہوتا ہے تو آپ کو یہ blades جب آپ 10 20 بار دیکھیں گے بار بار ان کو دیکھ کر کے اور پیپر کے اندر آپ خالی blank پیپر لینا ہے اور اس پر ہاتھ سے اب تو میں نے draw کیا ہے اگر آپ اپنے ہاتھ سے draw کر 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 تو 10 20 minute میں آپ ان surgical blades کو پیچان سیکھ جاؤ گے crystal clear ہے میرے بچوں آگئی بات سمجھ میں clear ہے next دیکھئے گا آگے بات کرتا ہوں میرے بچوں یہ کچھ blades ہوتی ان سب پہ numbering لکھا ہوتا ہے 15 T والا blade ہے اور یہ والا ہے دوستو D 15 understand یہ 3 blades یہ 15 number کی blade کے variant ہوتے ہیں اور ان variants کو بھی دیکھ لینا ہے understand یہ اس کا cutting age ہوتا ہے جس سے in season کیا جاتا ہے understand میرے بچوں next آپ دیکھئے گا کیسے کس طریقے سے ہم blade سے in season کرتے ہیں تو first سب سے پہلا یہ scalpel کو hold کرنے کا pencil holding manner کہتے ہیں یہ scalpel کو hold کرنے کا correct way ہوتا ہے تو proper way of holding the scalpel clear ہے پہلا star question آپ کو جب آپ کو میں یہاں سے video best question بناوں گا میرے بچوں یا پھر آپ image based question بناوں گا image based question یا video based question کیسے بناوں گا آپ کو 4 طریقے دکھائیں جس میں دکھائیں کہ scalpel کو کیسے hold کیا ہوا ہے تو جس طرح سے ہم pencil کو hold کرتے ہیں نہ میرے بچوں وہ ہی scalpel کو hold کرنے کا سب correct میں scalpel کو hold کر رکھا ہے وہ way correct ہو گا اب آئیے گا incision کرتے ہیں تو سب سے پہلے میرے بچوں 90 degree پر آپ scalpel hold کرنا ہے clear ہو گیا ہے جب ہم incision کرنے کے لیے perform کریں گے تو سب سے پہلا step ہو جس میں scalpel 90 degree پر hold کیا جاتا رکھیں گے 90 degree کا angle اس کے بعد بات کرتا ہوں میرے بچوں دوسری part دیکھئے scalpel blade should be tilt making 45 degree with the skin surface as soon as we start the incision اب جیسے ہی سب سے پہلے 90 degree پر hold کیا اور جیسے ہی آپ incision شروع کریں گے میرے بچوں تو incision شروع پر سب سے پہلے تو آپ نے pencil holding manner میں scalpel کو پکڑا یہ holding کا صحیح طریقہ پھر سکین پر 90 degree پر اور پھر جب incision شروع کیا تو کتنے degree پر start ہوگا 45 degree پر crystal clear ہے incision کرنا سب کو آ گیا ہے کیا then after I will see in the step 3 we make the incision along the skin must be stabilized by the crystal clear ہے میرے بچوں سمجھ میں آ گیا ہے کی کس طرح سے incision کیا جاتا ہے pencil holding میں scalpel کو پکڑتے ہیں 90 degree پر 45 degree پر آگے بڑھاتے ہیں understand crystal clear ہے تو that is very very most important question یہ بہت important step ہے بیٹا surgery کے اندر ot icu کے اندر آپ کو اکثر جب surgeries میں assistance کرنے کا موقع ملے گا تو یہ آپ کو وہاں پر بہت ہی valuable step ہوگا بہت valuable procedure ہوگا آج ہم یہ بھی جانیں گے कि incision کتنے type کے ہوتے ہیں کون کون سے incision ہوتے ہیں کیونکہ وہاں سے بھی اکثر question آنے کی possibility ہے clear ہے میرے بچوں آئیے گا اب آتی ہے next topic کی بات تو type of the surgical incision آئیے گا میرے بچوں ایک question کس طرح سے put up ہوتا ہے یہ image ہمیں دیا ہوا ہے اور اس image میں دیکھ کر کہ what are the name of incision mark as the coacher incision midline incision mack bernie incision یا lenge incision میرے بچوں یہ جو incision ہمیں بتایا ہوا ہے اس incision کا کیا نام ہے آپ identify کر کے بتائیے گا کیا نام ہے اس incision کا اور ہو سکتا ہے میرے بچوں کہ جو question میں نے آپ کو board پر بتا یا ہے وہ ڈٹو آپ کو اس norset کے exam میں مل جائے understand کہ still clear ہے کہ language بھی change نہیں ہوگی understand جو questions آپ کو اس course کے churn یاد رکھنا کہ اس course کے مادیم سے آپ کو ایسی education دی گئی ہے کہ آپ exam کا ایک شبد بھی ادھر نہیں ہوگا تو میرے بچوں اس طرح سے ہم سے incision کے question کیے جاتے ہیں اور میں اس کی جگہ پر آپ سے 4 number 5 number 1 number 2 number یہ سب بھی پوچھ سکتا اس incision کو کیا کہتے ہیں میرے بچوں اس incision کو midline incision کہا جاتا ہے کیا بولا جاتا ہے midline incision تو یہ بھی ایک star question ہے کہ midline incision کو identify کر کے بتائیے گا کون سے number کا incision ہے second جو میرا pattern ہوگا question پوچھنے کا وہ کیسے ہوگا identify the midline incision in the given following image دیئے ہوئے image میں سے midline incision کو identify کر کے بتائیے گا ایسا اگر question میں کرتا ہوں تو answer کیا ہوگا put the right answer question ہے میرا identify the midline incision تو midline incision کو identify کر کے ہمیں بتانا ہوگا یہ ہمارے option سے تو میرے بچوں second number کا جو incision ہے وہ incision middle line incision ہے understand number 3 ہم بات کرتے ہیں میرے بچوں تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو یہ والا جو incision ہوتا ہے اس والی location کا اس location کے incision کو میک برنی incision کہتے ہیں understand میک برنی incision کہتے ہیں میں یہ بھی آپ کو ساتھ کے ساتھ پڑھ سکتا تھا کہ incision کون کون سی surgeries میں لگائے جاتے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ اتنا deep میں آپ کا exam جائے گا clear ہے اس لیے اگر ہم تو کیول incision کو identify کرنا بھی سیکھ جائیں گے تو ہمارے لئے کافی ہوگا میرے بچوں ٹھیک ہے نمبر 4 incision یہاں پر دیکھئے آپ اس incision کو کیا کہا جاتا ہے تو نمبر 4 incision کو کہا جاتا ہے میرے بچوں battle incision کیا بولتے ہیں battle incision i hope you understand crystal clear ہے number 4 incision کا کیا نام ہے میرے بچوں battle incision number 1 کا نام بتائیے میں دیکھئے ان 3 کو ہم 1 ساتھ یاد کریں گے ٹھیک ہے نا یہ 3 کو ان دونوں کو ہم 1 ساتھ یاد کریں گے ٹھیک ہے نا اور ان دونوں کو ہم 1 ساتھ یاد کریں گے clear ہے 4 parts میں میں divide کر دیا a b c اور d میرے بچوں سب سے پہلے a والے ان سیزن سر نے بتایا تھے دو ہی ان سیزن تھے a location والے a location والے پہلا ان سیزن کوچر ان سیزن اور دوسرا midline ان سیزن دونوں crystal clear ہو گیا کوچر ان سیزن number one اور midline ان سیزن number two understand number b section میں میں تین ان سیزن آپ کو بتائیں میرے بچوں third number کا ہے mack bernie ان سیزن number four ہے battle ان season اور number five ہے length ان season clear ہے تو سمجھ میں آیا میرے بچوں یہاں تک آپ کو یاد ہوا ہم کھڑے ہیں اور یاد نہ ہو تو مجھ ہی کلاس کا clear ہے یہاں تک بات everything is still clear نا میں کہا بچوں یہ والا جو ان سیزن ہے یہ ان سیزن ہے آپ میک برنی ان سیزن understand یہ والا ان سیزن ہے میرے بچوں آپ کا battle ان سیزن اور یہ والا ان سیزن ہے میرے اب ہم آپ ادھر سی والے سیکشن پر لے کر جاتے ہیں میرے بچوں تو یہاں پر six number اور seven number six number کا جو ان سیزن ہے اس کا نام ہے پیرا میڈین ان سیزن تو جب یہ والا ان سیزن میڈین ہے نا میڈ لائن ان سیزن ہے تو میڈ لائن ان سیزن جو ہوگا میرے بچوں وہ کہلائے گا پیرا میڈین کیا کہلائے گا پیرا میڈین ان سیزن تو جو six number کا ان سیزن ہم دیکھ ہے نا اس کی اوپر مارکر سے سارے ان سیزن کے مارکنگ کو ڈرو کر لینا مارکر ہوگا سب کے پاس ہے کیا ارے بولو باببر شرو یہ تو بیچ پڑھائی کی ہے لیکن جنہوں نے نہیں کی ہے ان کو بھی سیکھنا ہے موکش clear ہے تو یہ six and seven دونوں ہی ان سیزن کے کیا کیا نام ہے میرے بچ six والے ان سیزن کا نام ہے میرے بچ پیرا میڈیان ان سیزن اور seven والے کا نام ہے ٹرانس ورز ان سیزن crystal clear ہو گیا ہے باببر شرو یہاں تک lock کر دوں اب بچے ہیں آپ کے پاس eight اور nine میرے ان سیزن understand میرے بچوں تو eight والے کا نام کیا ہوگا میرے بچوں eight والے کو ردرف اور nine والے کو فن یہ ہے آپ پیرا میڈیان اور یہ ہے آپ کا ورٹیکل یہ ہے آپ کا یاد ہو گیا ہوگا شاید میں چار سیکشن میں divide کر دیا a b c اور d a کے اندر میں بھی دو total کتنے ان سیزن lines بولی میں ان سیزن total کتنے سکھا ہے آپ کو 3 plus 2 5 and plus 4 9 ان سیزن ہم نے آپ کو یاد کروا دیئے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرے برش جو یاد نہیں کروا یا جوا سکتا ہے وہ ہم کھڑے ہیں اور ہمارے پاس پڑوگے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو یاد نہیں رہے گا سب کچھ یاد ہوتا ہے بس یاد کروانے والا چاہیے پہلی بات میں نے بولی total 9 in season کتنے section میں divide کیے سر 4 sections کے اندر A section میں 2 in season B section میں 3 in season C section میں 2 in season اور D section میں 2 in season سب سے پہلے A section کے دونوں in season کے نام بولیے گا میرے بچوں تو میں کہوں تو آپ کو A section میں 2 in season first ہے coacher اور midline clear ہے coacher اور midline B section میں 3 in season first والے کا mack bernie second wala battle third wala Lange D section in season اور first والے کا نام ہے میرے بچوں پیرا median اور 7th والے کا transverse بچوں یاد رکھنا D section میں 2 in season ہے rather fort اور دوسرا last ہے fenestrial in season lock کر دوں میرے ببر شروع یہاں تک ارے بیٹا گجو بول lock کر دیا جائے یہاں تک جو پڑھایا ہے آگے بڑھ سکتا ہوں کیا ایک بار آپ کا feedback دے دی جی گا پھر آگے بڑھوں گا میرے بچوں lock ہے ہاں تک crystal clear ہے شاب next ہم آگے بڑھتے ہیں میرے بچوں تو یہ کچھ incisions ہیں جو کب use کرتے ہیں اس کی detail سے کہ تو یاد کر لینا ورنہ اتنا depth میں آپ کا paper نہیں جائے گا لیکن میں آپ کو تھوڑا سا idea بتا دیتا ہوں بیٹا legy s legy s incision parotid ectomy کے اندر use کرتے ہیں بیٹا mac burny incision append ectomy کے لیے کیا جاتا ہے fenestrel incision cigerian section में abdominal hysterectomy में use کیا جاتا بیٹا saveron incision ये different है whipples procedure में use کیا جاتا ہے بیٹا churni incision جو हो pelvic surgery में use کیا جاتا ہے بیٹا cocher incision جو हो open col cystectomy کے لیے کیا جاتا ہے میرے بچوں customer incision جو हो transverse incision हो 5 cm above the symphysis pubis but below the anterior superior iliac spine बच्चों ये customer incision जो हो 5 cm उपर हो लेकिन याद रखना anterior superior iliac spine से यानि 80 से कितना नीचे हो 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 लगबग थोड़ा नीचे मेलाड incision जो हो हो variation है fenestrial incision मेक एवेडी incision मेरे बच्चों ये lateral paramedial incision होता है और turner wearvix incision जो होता है plus 2 cm above the symphysis pubis symphysis pubis से लगबग 2 cm उपर अगर incision दिखता है तो इस incision का नाम होता कोचर और एक आपको याद रख लेना है मैक बर्नी ये वाला बस ये तीन incision याद रख ली जिएगा मैक बर्नी जो incision होता है मेरे बच्चों मैक बर्नी appendectomy के लिए करते है कोचर incision open colis और ये तीन incision कब किये जाते है ये भी आ गया है understand बच्चों lock कर दू यहाँ तक तो केवल मातर 3 incision मैने बोला है जिन को कब किया जाता है ये हमे learn किया है और बाकी के जो हमने का है मेरे बच्चों 9 incision हम लोगो ने उनको देख करके location देख करके और उसका name हमने वो याद किया है crystal clear है मेरे बबबर शिरो यहाँ तक आगे बढ़ूँ आब में अब देखिए बटा suture की needles incision के काम खतम शुरुवात की हमने यहाँ से देखो कहा से lecture शुरू हुआ था सबसे पहले lecture हमने स्टार्ट किया था surgical blade को कैसे पढ़ते है surgical blade को पढ़ना surgical blade के numbers को याद करना फिर मैंने कहा आप से surgical blade के number के बाद इसको कैसे use करते है surgical blade को कैसे use किया जाता है कैसे इसको इसके अंदर लगा करके और हम use करते है scalpel के साथ कैसे incision करते है फिर हम ने इसके बाद कहा है surgical incision mark किये तो हम ने कहा total nine incision हम लोगों को learn करना है यह incision को पैचान और फिर मैंने कहा incision को कौन सी surgeries में कौन किया जाता है लगाया जाता है किया जाता है तो मेरे बच्चों यहां तक पैक कर दू न सब कुछ लॉक कर दिया जाए मंजल तेरे पगचों में गिया नहीं तो कल बढ़ू आगे बिटा नेक्ट देखिए अब सूचर निडिल मेरे बच्चों यह लेक्चर जो है अभी मेरे लेक्चर जो है यह लेक्चर बहुत excellent classes है और आपके लिए जो material यहां से पढ़ाया जा रहा है यह आपको लोग select होंगे understand बाकी waiting करेंगे clear है तो आपको कम से कम जो मैं suggest कर रहा हूँ उसको अच्छे से learn कर ले लेना है तो चलिए सबसे पहले आप सूचर निडिल को जानिए का कि सूचर end taper cutting needle है अब इस needle की उपर इस तरह का numbering लिखा होता है जहां से एक question पक की बात है और 99% बच्चे इस question को नहीं कर पाएंगे ये भी आप मुझसे समझ ले ठीक है ना केवल जो यहां वुगली classes पढ़ रहा है वो सारे question attempt कर देगा चाहिए examiner किसी भी हद तक चला जाए मेरे बच्चों ये needle पे कुछ number लिखे होते हैं हब हमे जानना है इन numbers का क्या मतलब होता है जो आप देखते है packet खोलते हो suture needle का तो suture needle के packet के उपर ये numbers जो लिखे होते हैं इनका क्या means होता है सबसे पहले देखिए गा मेरे बच्चों h और h का मतलब one marking इसकी shape को indicate करने वाले letter होते है d f h k और x समझ में आया बात जब आप blade को देखोगे तो blade की उपर क्या लिखा हो सकता इस h की जगे क्या क्या लिखा हो सकता था इस h three-eight circle वाला होता d का मतलब है three-eight circle मेरे बच्चों यदि यहाँ पर f लिखा होता तो इसका मतलब होता मेरे बच्चों five-eight circle वाला निडिल h लिखा हुआ है इसका मतलब ये निडिल कौन सा है one-by-two circle वाला है के लिखा होता मेरे बच्चों तो half curved होता है के का मतलब होता है half curved understand और x का मतलब होता है मेरे बच्चों compound curved क्या होता है compound curved I hope you understand बास जो दिख रहा है बास समझ में आ गया है मेरे बच्चों next देखिएगा मेरे बच्चों दूसरा लिखा है s y s y का क्या मतलब होता है s y का मतलब होता है मेरे बच्चों needle का point needle का point s y का means needle का point needle का point मतलब round body needle s y से लिखा जाता है taper cutting needle s y it means round body taper cutting needle s y means round body taper cutting needle मेरे बच्चों थर्ड लिखा होता है यहाँ पर numbering 165 ऐसा लिखा हुआ 165 अगर आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो आप मेरे शब्दों पर सुनने पर ध्यान दिजेगा और थोड़ा सा आपको दिख भी जाएगा और नहीं भी दिख रहा है नहीं कुछ भी समझ में आ रहा है तो बाद में जब lecture upload हो जाएगा तब आप आसानी से देखेंगे मेरे बच्चों कोई दिखकत नहीं है mobile का थोड़ा सा quality improve कर लो दिख जाएगा clear है सब कुछ experimental है zoom नहीं होगा मेरे बच्चों clear है ये है 165 165 number जो लिखा होता है इसका मतलब होता है मेरे बच्चों angle of curvature इस needle का curvature कितने angle का है इसको कहते है मेरे बच्चों 165 number से तो ये जो third number पे number लिखे है 165 ये किसलिए use किया जाता है इसका angle of curvature तो देखिएगा कितना होता है मेरे बच्चों 3-8 जो needle होती है 3-8 needle 3-8 needle का angle होता है 135 degree 1 by 2 जो needle होती है इसका angle होता है 160 degree 165 degree भी होता है 170 degree भी होता है और 175 भी होता है और 180 degree भी होता है तो मेरे बच्चों 1 by 2 जो needles आते हैं 1 by 2 needles जो होते हैं ये कितने degree angle तक आते हैं तो मेरे बच्चों ये degree angle तक आते हैं 160 سے لے کر کے 180 ڈگری اینگل تک تو جو یہاں پر یہ مارکنگ لکھا ہے یہ نیڈل کے اینگل کو دکھاتا ہے اینگل کو شو کرتا ہے انڈرسٹینڈ کہ اس کا کرویچر کتنے اینگل کا ہے انڈرسٹینڈ نیکسٹ بات کرتا ہوں میرے بچوں تو جو 5 8 نیڈل ہوتا ہے 5 8 5 8 سرکل کے نیڈل کا اینگل ہوتا ہے 225 ڈگری انڈرسٹینڈ اب یہ جو نیڈل میں نے یہاں شو کر رہا ہے یہ نیڈل 165 ڈگری اینگل کا اس کا کرویچر ہے اس کا کرویچر کتنے ڈگری اینگل کا ہے میرے بچوں 165 ڈگری اینگل کا ہے اس لئے یہاں لکھا ہے 165 سمجھ گئے تو سب سے پہلی جو نمبرنگ لکھی ہے H H کیا انڈیکیٹ کرتا ہے تو میرے بچوں اس نیڈل کی شیپ کو کس کو شیپ کو دوسرا لکھا ہے SY SY کیا انڈیکیٹ کرتا ہے اس کے پوائنٹ کو پوائنٹ کیسا ہے اس کا راؤنڈ بوڈی پوائنٹ ہے نمبر 3 جو لکھا ہے 165 یہ کیا ہے اس کے کرویچر کے اینگل کو نمبر 4 لکھا ہوا ہے میرے بچوں 40 اب یہ 40 کیا انڈیکیٹ کرتا ہے تو 40 انڈیکیٹ کرتا ہے میرے بچوں اس کی لیندھ کو لیندھ آف نیڈل ان ایم ایم تو جو یہ نمبر لکھا ہوتا ہے یہاں پر اس کا مطلب ہوتا ہے لیندھ اور لیندھ ہوتی ہے ایم ایم کی انڈر crystal clear ہے میرے بچوں نمبر 5 دیکھئے 100 لکھا ہوا ہے یہاں پر یہ ٹیگ لگا ہوتا ہے نیڈل کی اوپر اس ٹیگ پر جو لکھا ہوا ہے اس کا کیا مینس ہوتا ہے 100 جو لکھا ہوا ہے میرے بچوں جس 100 کا مطلب ہوتا ہے wire کا size wire کا size wire size of the needle in hundred of the mm بیٹا mm کے اندر یہ wire کا size ہوتا ہے third number next number پر لکھا ہو ہے 51 51 6 number پر اور بیٹا 51 جو لکھا ہو ہے اس کا مطلب ہے hole کا size hole کا size bho mm کے اندر ہی ہوتا ہے نیڈل میں کتنی سائز کا ہول ہے اور پھر لکھا ہے بیٹا پھر سے چار لیٹر لکھے ہیں دی آر ایس بیٹا جو دی لکھا ہے نا دی سیون نمبر پہ اس کا مطلب ہے گریڈ آف سٹیل کونسی گریڈ کا سٹیل ہے ایڈ نمبر پہ جو لکھا ہے اس کا مطلب ہے ریبڈ بوڈی اور جو نائن نمبر پہ لکھا ہوا ہے میرے بچوں وہ سیلیکون سائز سیلیکون آئیز کس طرح کا تھریڈ ہے سیلیکون آئیز تو اب سر اتنی باتوں میں سے مجھے کیا یاد کرنا ہے یہ بات سنیے گا اتنی باتوں میں سے میرے بچوں آپ کو یاد کرنا ہے سب سے پہلا نمبر ایچ یہ والا اب یہاں سے میں ایمیج بیس کوشن بنا دوں یا تھیورٹیکل کوشن ایم سی کیو بنا دوں میرے بچوں دونوں ہی کوشن آپ کو کرنا ہے ایچ کا مطلب کیا ہوتا ہے تو یہ نیڈل کی شیپ کے لیے لکھا ہوتا ہے کلیر ہے جب دی لکھا ہوگا تو 38 شیپ کا نیڈل ہے ایف لکھا ہوگا تو 58 شیپ کا نیڈل ہے ایچ لکھا ہوگا تو 1 by 2 نیڈل ہے اور ک لکھا ہوگا تو half curve نیڈل ہے اور ایکس لکھا ہوگا تو compound نیڈل ہے یاد ہو گیا یہ والی بات سیکنڈ جو ایس وائی لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نیڈل کا پوائنٹ ایس وائی تب لکھتے ہیں جب round body taper cutting نیڈل ہوتا ہے اور ثرڈ نمبر پہ جو لکھا ہوتا ہے اس کا angle of curvature تو ہمیں یاد کرنا ہے میرے بچوں 1 2 اور 3 crystal clear ہو گیا ہے اور نمبر 4 یاد کرنا ہے ایک wire کا length بولو بھئی crystal clear ہے کہ کس طرح سے سوچر نیڈل کو پڑا چاہتا ہے سوچر نیڈل پہ جو tag لکھا ہوتا ہے اس tag کو کیسے پڑتے ہیں میرے بچوں سمجھ میں آیا ہے آپ کو چاہے آپ MBBS کر رہے ہو یا آپ BSC nursing کر رہے ہو یا آپ MSC nursing کر رہے ہو یہ classes آپ کو ہر طرح کی education کے لیے useful ہوگا چاہے آپ NEET PG ہی کیوں نہ کر رہے ہو بچوں آپ جو classes attend کریں گے that is very useful for every nursing competitive exam اور every medical competitive exam understand guys lock کر دوں یہاں تک تو چلیے گا اب ہم دیکھتے ہیں needle کے جو points ہوتے ہیں وہ کس type کے points ہوتے ہیں میرے بچوں سب سے پہلا جو point ہوتا ہے وہ taper point کہلاتا نیڈل کا point کا symbol ہمیں یاد رکھنا ہے اور یہاں سے آپ سے question بناوں گا that is very very most important m کے حساب سے آپ لکھ لیجیے گا میرے بچوں یہ question کیسے put up ہوگا آپ کو دیں گے ہم symbol کیا دیں گے میرے بچوں symbol دیا جائے اور symbol کو identify کر کے دیکھ کر کے اور آپ کو پہچان نہ ہوگا کس پرکار کا نیڈل ہے clear ہے میرے بچوں تو یہاں پر totally 1 2 3 4 5 اور 6 کتنے symbol آپ کو learn کرنا ہے 6 symbols ہمیں پتا کرنا میرے بچوں سب سے پہلا وہاں سے ملے گا یہاں سے question بہت کم rarely ہی آپ سے آئے گا understand لیکن یہ second priority ہے میری first priority یہ والا یاد کرنا ہے تو میرے بچوں یہ جو symbol ہوتا ہے یہ circle dark circle کون سا symbol dark ہے اور circle ہے dark circle symbol use کیا جاتا ہے کس کے لیے taper point needle کے لیے اور taper point needle کیسا ہوتا ہے دیکھنے میں دوسرا light circle جو use کرتے ہیں light circle میرے بچوں light circle use کیا جاتا ہے blunt taper point کے لیے اور blunt taper point ہوتا ہے کچھ اس طرح کا دیکھ رہا ہے تھوڑا blunt ہے میرے بچوں جو آپ dark والا triangle سیدھا triangle دیکھیں گے اگر ایسا needle پر بنا سیدھا triangle بنا ہوا ہے needle packet کے اوپر میں photo دیکھوں گے آپ کو دیکھنا آپ photo دیکھو گے تو آپ کو دیکھ جائے گا needle کے اوپر اس طرح circle بنا ہو تا ہے understand اور circle جب بنا ہو گا یہ circle بنا بنا ہوا یہ یاد رکھنا ہے PVD میرے بچوں اگر میں بات کرتا ہوں non absorble کی تو natural میں یہاں پر linen اور silk ہے اور synthetic کی بات کروں اور non absorble کی بات کروں تو pen polyster ہے polypropylene ہے nylon ہے these are the non absorble synthetic suture materials crystal clear ہے میرے بب بر شرو understand ارے شریندر چودری بیٹا اتنا یاد کر لے گا بہت ہے understand آگے تو بہت کہانی پتہ نہیں کتنی ہوتی ہے لیکن اب PhD کرنے کا سمیہ نہیں ہے اور یہ بھی PhD ہے اپنے آپ میں اتنا جو پڑھا رہا ہوں یہ that is also PhD understand تو اپنے کو exam میں selection چاہیے اور selection کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے جی ایم سی ایچ کے لیے اور ایم سپٹنا کے لیے اور جی ایم سی ایچ ایم سپٹنا کی شروع سے تیاری کرواؤں گا تیار رہنا پہلی کلاس سے ہی اس میں تو بہت سے گھدے ایسے ہوں گے آپ لوگوں میں سے جن کو پتہ ہی نہیں تھا کی وگلی کون ہے وگلی کیا ہے اور وہ دھیرے دھیرے جان رہے ہیں جیسے جیسے پتہ چل رہا ہے ویسے ویسے کلاسز کو اٹینڈ کر رہے ہیں پھر جلد باجی کر رہے ہیں جلد باجی کر کے پھر دیکھ رہے ہیں کہ سر یہ یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا بھائیہ اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے اور وہ سسٹم سے شروعات سے ہی کلاسز کو جو اٹینڈ کرے گا وہ لاشٹ تک 100% پرفیکٹ ہو کے بینا کسی چنتہ کے بینا کسی ٹینشن کے ایکزام دینے جاتا ہے یہ ریکارڈ ہے اپنا clear ہے تو اگلا جو بیچ آرہا ہے میرا وہ GMCH کا آرہا ہے اور M's پٹنا کا آرہا ہے اس کو سٹارٹنگ سے ہی آپ لوگ پرپیر کریں گے تو ایکزام تک آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی understand میرے ببر شروع next آگے بات کرتا ہوں تو دیکھئے depending upon number of strands بیٹا strands کے number کی آدھار پر کتنے دھاگے مل کر کے اور سوچر material بنا رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں numbers of strands تو یہاں پر اگر ایک ہی filament ہے تو بولیں گے monofilament اور بہت سارے filament ہوں گے تو بولیں گے poly filament تو کون سا سوچر material ہے میرے بچوں mono ہے کے poly ہے یدی بات کروں mono کون کون سے آتے ہیں تو consist of single strand fiber تو mono بولتے ہیں consist of multiple strands یعنی breaded together تو poly بولتے ہیں میرے بچوں سوچر آر smooth اور strong ہوتا ہے یہ mono جب کی ملٹی کی بات کروں تو easier to handle اور note tied does not slip اس کی خاص بات ہوتی ہے کہ handle کرنا آسان ہوتا ہے اور اس کی جو note ہوتی گی تھان ہوتی ہے وہ slip نہیں ہوتی ہے میرے بچوں chances of bacterial contamination is less لیکن یہا loge in the crevicle of suture so do not suitable in the presence of infection میرے بچوں یاد رکھنا جب multi filaments ہم use کریں multiple strands سے مل کر suture use کریں گے تو کون سے type کے sutures میں infection کی more possibility ہوتی ہے تو poly filament answer دیں understand clear ہوا in which type of the suture material infections have the more chances to lodge in these تو یاد رکھنا poly filaments کے between میرے بچوں اس کے example دیکھو no tide may become loose اس کے example proline ہے poly amide cat gut ہے یہ سب بنتے ہیں monofilament سے اور جتنے بھی silk ہے lenin ہے poly glycolic acid ہے یہ سب بنتے ہیں میرے بچوں poly filaments crystal clear ہو گیا ہے understand next آگے بڑھتے ہیں میرے بچوں کچھ important question for the suture پیار رہو جواب آپ کو دینا ہے john hunter نے discover کیا تھا kate gut پہلا question mark کر لیں گے star دوسرا plane cat gut is derived from plane cat gut کہا سے بنتا ہے تو یہ بنتا ہے sub mucosa of ship intestine بھیڑ کی intestine کے سب mucosa سے بنتا ہے میرے بچوں cat gut والا plane suture plane cat gut losses 50% tensile strength in 3 days اور all tensile strength in 15 days and absorbed in 16 days میں میں آپ سے plane cat gut suture کے بارے میں 3 question پوچھوں گا اس کی tensile strength 50% کتنے دن میں رہ جائے گی تو یہ 3 دن میں لگ بگ 50% تک کمجور ہو جاتا ہے understand plane cat gut جو ہوتا ہے کتنے دن میں گل جاتا ہے لگ بگ 50% 3 days میں گل جائے گا گل جانا مطلب tensile strength کا week ہو جانا تو لگ بگ لگ بگ 3 days میں 50% گل جاتا understand بچھو ید میں کہوں کی پوری طرح سے tensile strength کتنے دن میں اس کی loss ہو جائے گی تو لگ بگ 15 days کے اندر اس کی tensile strength ختم ہو جاتی ہے اور 60 دن میں یہ سوچر پوری طرح سے absorb ہو جاتا ہے انس بھی نہیں بچے گا isopropyl alcohol used to preservative for packing ket gut suture آپ کا اگلا جبر دست question ہے میرے بچھو ms mark لی جی آپ which preservative question پوچھوں گا which preservative is used for packing the cat gut suture cat gut suture کو packing کرنے کے لیے کون سا preservative use کیا جاتا ہے میرے بچوں packing cat gut suture کو packing کرنے کے لیے alcohol isopropyl alcohol as a preservative use کیا جاتا ہے crystal clear ہو گیا ہے تو پہلا question سنو اور جواب دیجئے が cat gut suture کس نے discover کیا تھا put the right answer کو discover the plane cat gut جواب دو میرے بچوں کو discover the plane cat gut plane cat gut suture کس نے discover کیا تھا جون hunter شاب plane cat gut suture کس سے بنتا ہے plane cat gut suture کس سے بنتا ہے جواب دیجئے کس سے بنتا ہے میرے بچوں plane cat gut کس سے بنتا ہے hip کی intestine کے سب mucos آس understand تھرڈ question سنیے اور جواب دینا plane cat gut suture کا tensile strength 50% کتنے دن میں loss ہو جاتا ہے plane cat gut suture completely completely کتنے دن میں absorb ہو جاتا ہے plane cat gut suture completely absorbed in how many days تو بچوں 60 days میں یہ completely absorb ہو جائے understand next question سنیے گا بچوں plane cat gut suture کے بعد suturing کو packing کرنے کے لیے کون سا preservative use کیا جاتا ہے cat gut suture کو packing کرنے کے لیے کون سا suture preservative use کرتے ہیں تو answer ہوگا میرے ببور شیرو نکی کا جواب سب سے پہلے آگیا very good شاب آج isopropyl alcohol understand میرے بچوں یہاں تک everything crystal clear ہے lock کر دیا جائے آج بھائی بھولو آگے بڑھے شاب next کچھ important question دیکھیں اب بیٹا vikryl is used for the bile duct surgeries bile duct surgeries کے لیے preferred suture کون سا ہوگا تو جواب دینا ہے vikryl poly dioxin on یعنی pdas undergo the hydrolysis or complete absorbed within 180 days raw material used in the nylon suture is the polyamide polymer understand میرے بچوں vikryl suture کتنے دن میں completely absorb ہو جائے گا جواب دی جی گا میرے بچوں یاد رکھنا simply you know that vikryl is completely absorbed in 80 say 90 days اور simply pds suture جو ہوتا ہے 180 days میرے بچوں ایک question یاد رکھئے گا vile duct surgeries کے لیے preferred suture material کون سا ہوتا ہے vile duct surgeries کے لیے preferred suture material کون سا ہوتا ہے you will answer sir vikryl crystal clear है krabaj next بچوں رہتے ہیں year پہ 10 to 14 days back پہ 12 to 14 days extimity پہ 12 to 14 days hand پہ 10 to 14 days foot یا sawl پہ 14 to 12 to 14 days important ہی آپ کے lip face اور scalp کے sutures جو ہوتے ہیں وہ کتنے دن میں ہٹائے جاتے ہیں تو lip والے suture کتنے دن میں ہٹاتے ہو میرے بچوں جواب دیجئے گا کتنے دن میں lip کے sutures کو remove کرتے ہیں lip کے sutures کو 3 to 4 days کے اندر remove کیا جاتا ہے اور اگر suturing face پر ہے تو کتنے دن میں face کے sutures remove ہوتے ہیں again answer ہوتا ہے 3 to 4 days اور ید scalp کے sutures ہیں میرے بچوں تو scalp کے sutures کتنے دن میں remove ہوتے ہیں 6 to 8 days میں understand میرے بچوں clear ہے next دیکھئے گا آپ commonly یہ بات نہیں پڑھنی ہے آپ کو تو یہ تھا میرے ببر شروع سوچر اور suturing material کیا یہاں تک جتنا آپ لوگوں نے پڑھا ہے وہ سب کو crystal clear ہے